اپنی بھارتی سنت سمیتی کی بیٹھک اکھیل بھارتی سنت سمیتی کا دیش دھرم رچھا، راشت رچھا اور گوارچھا انہی سبھی بیشیوں پر یہاں بات کرنے کے لیے ہم لوگ اکتریت ہوئے ہیں سمیہ سمیہ پر میٹنگ پوری دیش میں انہیں پردیشوں میں ہوتی رہتی ہیں اسی سمبند میں یہاں بھی ہم لوگ گٹ ہوئے ہیں نشیط روپ سے سرکار جو ابھی اتر پردیش میں دھارمک کاریوں کو جو کر رہی ہے نشیط روپ سے ایودھیا، مثورا، کاسی ان سب میں جو کاری کر رہی ہے اور سنت اس سے سنتوشت ہیں کچھ باتوں پر ماملے ہو سکتے ہیں لیکن کل ملا کر کے دس میں نو نمبر تو ہم سرکار کو دیتے ہی ہیں اور اس قبر پر ہمارے سمبندہ نتیش بانڈی ہمارے ساتھ باران سے اس سے جڑے ہیں نتیش دوسرا دن ہے بیٹھاک آج کے دن کیا کہہ رہنے والا ہے کتنی دیر بیٹھاک چلے گی آج کے دن کن کن وشیوں پر منتر نہ ہوگی بتائیے راجیو ابھی تو اس وقت ہم بابا وشونات کے مندر کے باہر کھڑے ہیں اور یہاں پر سنت پہنچنے والے ہیں لگ بک ساڑھے آٹھ کا سمیہ آٹھ تیس کا سمیہ دیا گیا ہے اور یہاں پر سنت بابا وشونات کے درشن کریں گے وشونات کاریڈور کا علوکن کریں گے دیکھیں گے کہ کیسا بن رہا ہے وشونات کاریڈور اور اس کے بعد تب بیٹھک شروع ہوگی حالانکہ آج یہ ایک ہی ششن ہوگا اور اس ششن میں علپسنگھک مدے پر چرچہ ہوگی تو ہمارے ساتھ اکھل بھارتی سنت سمیتی کے جو منتری ان سے بات کرتے ہیں سوامی جی آج جو بیٹھک ہے اس کا مولودش آج کے بیٹھک کا مولوش ہے اور آج یہاں پر کیا ہونا دیش بھر کے سبھی بڑے سنت جب کاسی پدھارے ہیں تو بابا وشونات سے ملے بغیر کیسے لوٹ جائیں گے اور ہمارا سو بھاگ ہے کہ پردھان منتری کا نرواچن چھتر بھی ہے اور ایک وشای ایسا ہے کہ گنگو تری سے سبھاگوان شیو کی جھٹا سے اُترنے کے بعد گنگا ساغر تک کی یاترہ میں گنگا کا شیو سے ملن کاسی میں ہوتا ہے اور یہاں ملن نہیں ہو پا رہا تھا تو بشتونات دھام کاری دور کہ گنگا اور بشتونات جی کے بیچ میں کوئی اور نہ ہو یا ایک مہتوا کانگچھی پریوجنا ہے آج سمٹ اپنی کھولی آنکھوں سے اس پریوجنا کو دیکھیں گے دیکھیں گے یا کوئی میسیج بھی لے کر جائیں گے بھائی دیکھنے کا تو مطلب بڑا کلیر ہے کہ بغیر میسیج لے کر کے جائیں گے یا میسیج دے کر کے جائیں گے یہ اتحاس کو تائے کرنے دیا جائے تو میسیج لے کر جائیں گے یا دے کر جائیں گے یہ اتحاس کو تائے کرنا ہے یہ کہنا ہے سبامی جی تندرانن جی کا لیکن جو سنت ہے وہ یہاں پر پہنچنے والے ہیں آپ دیکھیں سنتوں کی ایک ٹولی یہاں پر پہنچ بھی چکی ہے اور تھوڑی دیر بعد یہاں پر جو سنتوں کا ایک بڑا جتھا لگ بک دو سو کے زیادہ سنت پہنچے ہوئے ہیں کاشی اور سارے بڑے سنت چاہے وہ آیودیا سے جڑے ہوئے ہیں دیش کے الگ الگ حصوں سے یہاں پر سنت پہنچے ہوئے ہیں اور لگ بک 11 بجے کے بعد جو بیٹھک ہے وہ بھی شروع ہوگی جی نیتیش آپ بتا رہے گے پورے دیش سے سنت پہنچے ہوئے ہیں بابا وشوہنات کے در پر اس وقت موجود ہیں اور درشن بھی کریں گے کوریڈور کا نیرکشن بھی کریں گے آپ کا نیتیش اس تمام جانکاری کے لئے بہت شکریہ اور اسی کے ساتھ اس بولٹین میں پلال اتنا ہی لیکن اتر پردیش اور اتراخن کی تمام خبروں کے لئے آپ دیکھتے رہے ہیں یہی بھی پی گنگا خبر آپ کی زبان